دوستہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیس بک پر جو بلیگ میل کرے جاتا ہے ویڈیو کول کر کے اور آپ کی ویڈیو کو ریکارٹ کر کے پھر آپ کو جو بلیگ میل کرے جاتا ہے آپ سے پیسے المانگرگ تہتے ہیں تو کیا وہ sirch میں آپ کی ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوٹ کرتے ہیں یا نہیں یا ہو سکتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی پات بتانے والا ہوں ہے نا فیس بک پہ ہو سکتی ہے یا اسٹیگرام پہ کہاں ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں آپ کی ویڈیو وائرل اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہو دوستو ادھی تک اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب کیانو کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کلک کیانو کو سسکرائب کر لینا اور بلکن کو پریس کر لینا ہے ایسی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اگر ویڈیو بن جائے یعنی facebook پہ جو لوگ بلکن کرتے ہیں اور آپ سے پیسہ مانتے ہیں لڑکی بن کے بات کرتے ہیں آپ سے ویڈیو کال کرتے ہیں اس پر سیکسول بات کرتے ہیں اور پیسہ مانتے ہیں تو کیا آپ کو پیسہ دینا چاہیے تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کو پیسہ نہیں دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کی ویڈیو کو یوٹیوب پر وائرل کر سکتے ہیں یا نہیں دوستو اس میں دو پوئنٹ ہے اگر آپ کی ویڈیو میں sexual activities ہیں sexual چیزیں اگر دکھائی رہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا YouTube کی guideline یہ ہے کہ آپ کسی بھی sexual ویڈیو کو YouTube پر upload نہیں کر سکتے اگر آپ کر بھی دیتے ہیں تو YouTube اس کو promote نہیں کرتا ہے اور promote جب نہیں کرتا ہے تو اس پر views نہیں آتے ہیں YouTube اس سے اس کو private کر دیتا ہے delete کر دیتا ہے تو آپ کی ویڈیو محاصر تو viral نہیں ہوگی یہ تو conform ہے لیکن Facebook Facebook پہ مجھے بھی doubt ہے Facebook اتنا safe نہیں ہے لیکن Facebook کی جو guideline وہ same اسی طہاں ہے جیسے کہ ہمارے YouTube کی YouTube follow نہیں کرتا ہے sexual activities تو اسی طریقے سے Facebook نہیں کرتا ہے لیکن میں نے کئی وار ایسی ویڈیو میں نے خود بھی دیکھیں ہیں کہ Facebook پہ جو ہے sexual کچھ ویڈیو ہوتی ہیں لیکن وہ ویڈیو تب تک رہتی ہیں جب تک آپ ان کی report نہیں کرتے تو YouTube Facebook کے algorithm کو پتا نہیں چلتا کہ اس پر sexual ویڈیو ڈگی ہوئی ہے اسی طریقے سے ہے اسٹرگرام تو اسٹرگرام سب کہتے ہیں safe ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اسٹرگرام پہ جو نیوٹ ویڈیو کول ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ اپلوڈ اسٹرگرام سے ہوتی ہیں کیونکہ اسٹرگرام جب تک ایکسل لیتا ہے تب تک وہاں سے ویڈیو بائرل ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ اتنی safe نہیں ہے جتنا YouTube ہے اگر آپ YouTube کی دنکی اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ مال لے جیے کہ YouTube پر اپلوڈ کر بھی دیتا ہے تو آپ اس پر وائرل نہیں ہوسکتے ہے نا اب اگر آپ کی ویڈیو کو وہ اپلوڈ کر دیتا ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ چاہے آپ کا موج اپلکیشن ہو اسٹرگرام ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہو اگر آپ کی ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کیا جاتی ہے تو آپ کو کیسے اڑوانی ہے دوستو اس کے لئے آپ کو دو کام کرنے ہوگے ایک تو جب وہ آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو دیتے ہیں اس کا لنک یہ دکھانے کے لئے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ہے تو اس لنک کو آپ کو کمپی کر لینا ہے اور اس لنک پر جیسی آپ کلک کریں گے آپ اپنی ویڈیو پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستو سے دس سے پندلہ رپورٹ آپ کروا سکتے ہیں چار سے پانچ میں بھی آپ کا کام ہو جائے گا لیکن جتنی جاتے رپورٹیں ہوں گی اس کا جو الگوریثم ہے وہ اتنی ہی جلد اس چیز کو دیتا ہے اور آپ اس پر ایکسل لیتا ہے اگر چیز سچ ہے تو پھر وہ اس پر ایکسل لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو اور ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے اور اس ویڈیو میں بس اتنی جانگاری دینی تھی کیسے لگی آپ کو جانگاری آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپی کے ساتھ کرتے کے لیے کسی نئے ویڈیو میں